اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبا سبا گھر ٹائم بچے جوہنا بھی تیاری کر رہے ہیں جی سکول جانے کی جنہ بچوں سے پہلے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی دوستوں سے بھی ملتی ہے اور دوسری بھائی ہے کہ جنہ جوہنا کرتی ہے چیز وغیرہ لیتی ہے دکان پہ جاتی ہے اور اسین کی جوہنا دار میں بہت زیادہ تکلیف ہے اور اسین کے پورا موں سوجن سوجن کی ہوئی ہے ساری جگہ اس طرح سوجن کی ہوئی ہے میں نے بولا بیٹا آپ چلے جاؤ ڈاکٹر جوہنا آتے ہیں ابھی تو ہو رہے ہیں ٹائم جوہے سوا ساتھ ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر آتے ہیں جی ساڑھے نو نو بجے کے بعد تو میں نے بولا آپ کو جوہنا بابا وہاں سے ہی نا جس جگہ ان کا سکول ہوسی گلی روڈ پہ ہی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں یہ دانتوں والے میں بھی گئی تھی تو بابا ان کو لے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ وہاں سے ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے اس کے دار میں دکھاؤ کونسی طرف ہے اس طرف ہے وہ دیکھا یہ دیکھیں پورا موں اس کے سوجن جگہ کھانا سوپہ بھی ناشتہ نہیں کیا کل دن کو بھی نہیں کھایا رات کو بھی نہیں کھایا کیونکہ کل دن کی چھوٹی آت تھی تو اس وجہ سے تھوڑا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکے تو انشاءاللہ بھی جو ہے نا میں نے بولا آپ تیاری کرو اب اسکول جاؤ اسکول سے ہی چھوٹی لے کے وہاں سے ہی آپ کو ڈاکٹر کے چیک کروائیں گے اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بینطہ رحمت بینطہ کرم اور بینطہ فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں بڑا مسروف دینے جی آج کچھ صبح سے جو ہے نا مسروفیات ہیں ایک آج ہمارے بل کی جو ہے نا لاسٹ ڈیٹے وہ برنا ہے حسین کا جو ہے نا سب سے بڑا معاملہ حسین کا مسورہ کافی زیادہ پکا ہوئے کل چھوٹی تھی میں نے رات کو آرزی سی میڈیسن اسے دلوائی تھی لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا تو ابھی میں نے اسے ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروانا ہے سکول بیج ہے وہاں سے چھوٹی لے کے پھر جو ہے نا میں نے اس کو لے کے جانا ہے کلینک دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا ابھی سب سے پہلے جنت سے زادی کا ٹیفن پہچانا ہے تو سونیا بھی تیار ہے سونیا بھی انشاءاللہ جنت کے لیے میڈی بنائے گی ٹیفن تیار کرے گی جب تک میں دودھ لے کے آ جاؤں گا کیونکہ دودھ بھی لانا میری ڈپٹی ہے پھر میں بل بھروں گا پھر میں وہیں سے جو ہے نا سین کو لے جاؤں گا ڈینٹل کے کلینک جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو پھر واپس آؤں گا جب تک میرا خاصا ٹائم نکل چکا ہوگا آتے ہوئے میں بھی کچھ پکانے کے لیے بھی لے کے آؤں گا اور میں نظر نہیں آرہی آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تو میں نہیں نظر آرہی ہوگی اگر میں نظر نہیں آرہی ہوگی تو پھر آپ دیکھنا میں ویڈیو پوری کی پہلے ہوں نظر آرہی ہوگی چلو کوئی تھوڑا بہت تو نظر آرہی ہوگی ہاں میں جو ہے نا مارا سال میں ہوں جائیں آپ کام کریں میں بچی کے لیے نہ ہوں اس کا جو ہے نا انتیار کرنے کا بابس ہی آئے اس کو اچھی خاصی رننگ ہوگی میری جی مجھے بھی ساتھ لیں جائے نا تو کیا ہے مارے آدمی کی رننگ یہ میرے سے کہ کام آپ کے ہوتے آپ بھی میری کریں موسم کیسا ہے اچھا جی موسم اچھا ہے آپ رات کو تنی گرمی تھی مجھے تو بہت زیادہ ہی گرمی لگی یہ لیکن یہ کہ کہہ رہے ہیں بادل ہیں میں مرحہ اللہ کرے ہیں آج بادل ہیں آج موسم اچھا ہے اور پانی نہیں آرہا ہمارا آج شاید آج جائے آج جائے کوئی لائن کا ہوا ہے مسئلہ پیچھے لائن کو ایک نہ آگی خوش پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے مجھے ابھی تک خوش پتہ نہیں لائن کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ لائن کا مسئلہ ہے نا لائن کہتے ہیں پیچھے سے لائن جو نہیں میں لائن جو آر گئے وہ پھٹ گئے یہ پانی کی اچھا وہ دودھ والی بوتل جو ہے نا ابھی میں اس میں سے دودھ نکالا کل بویل نہیں کیا تھا تو چاہے بنائی ہے تو وہ چلے جی میں جاتا ہوں زیادہ میں غائے بھی روں گا شاید سونیا جو آپ سے شیئر کرے گھر کے معاملات وغیرہ یہاں پہ میں نے دودھ بویل کرنے کے لئے رکھ دیا کیونکہ جنت کے باپر دودھ لے آئے تھے اور جنت کے لئے میں نے لانچ بنا دیا تھا وہ لے کے گئے ہیں وہیں جنت کے لانچ دینے کے لئے کیونکہ ابھی وہاں سے پھر وہ بل بارنے جائیں گے نو بجنے نو بجنے والے نو بجنے میں پانچ منٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ڈاکٹر کے پاس اسین کو لے کے جائیں گے پھر کھانے پکانے کے لئے کچھ رہ کے آئیں گے پھر وہ اور صبح سب سے بڑی باج یہ ہے کہ یقین مانے میں نے صبح ناشتہ نہیں کرتی ہوں ایک کب چاہے پیتی ہوں اور بچے ناشتہ کرتے ہیں ساتھ چاہے ان کے لئے انڈا ہو گھر کا سالان وغیرہ کچھ پیو تو میں ناشتہ نہیں کرتی مجھے لگتی ہے پھر بھوک اس ٹیم پہ اب چاہے پان رہی ہے چاہے کے ساتھ جو ہے رات کو کال سین کے لئے ڈبروٹی مانگوائی تھی اور میرے فریز کی ہوئے چاول بھی ہیں ڈال بھی ہیں تو انشاءاللہ میں ہی جو ہے نا ڈال چاول گھڑم کر کے کھاؤں گی مجھے بھوک لگ رہی ہے جنت کے بابا مجھے سودا دے کے چلے گئے ہیں تو مید کروں جی گھر کی چرپائیں نہیں وغیرہ سیٹ صفائی کیونکہ یہ دیکھیں یہ رات کو ماجز ہونے کی روٹین ہوتی ہے شکر الحمدللہ جی گھر کی صفائی تو ہو گئی ہے اور میں یہاں پہ اپنے لئے رکھا ہے جی ناشتہ یہ رہی جی دال چاول کل کے اچھا جی رشتہ وغیرہ میں بھائی کے لئے دیکھ رہا ہوں اور لگتار چل رہی ہے باتیں ادھر ادھر آپ سے بھی شیئر کروں گا ابھی تک کوئی معاملہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے لڑکیاں ریجیکٹ کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے بات یہ کہ ایک جگہ پہ بات چل رہی تھی لیکن انہوں نے ثابت آئے کہ بھئی ہم اگردی میں ہم کوئی لڑکی کو جہز دے نہیں سکتے کل کی بات ہم بتایا مجھے تو ہم نے بھی سب نے ان کو یہی بولا ہے کہ بھئی ہمیں بھی جو ہے نا ہم نے میں نے پہلے بولا تھا ہماری ہم نے کوئی دمانڈ نہیں رکھی بھئی کیونکہ جب پہلے ہم نے اس کی شادی کی اس پہ بھی ہم نے کوئی دمانڈ نہیں رکھی تھی کہ ہمیں لڑکی والے جہز دیں یا نہیں دیں کیونکہ آج کال آپ کو پتہ ہے لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی کافی زیادہ جہز کی دمانڈ کرتے ہیں تو ہم نے صاحب پولا ہے کہ بھئی ہے نہیں اس کے ماں باپ نے اس کو دیا تھا لیکن اپنی بیٹی کی دیا تھا مائک نہیں لگا ہوا اتنی دور کھڑی ہو کہ وہ نہیں کرو پاس آ جاؤ تھوڑا ابھی جو ہے نا ایک جگہ پہ بات چل رہی تھی چل رہی کیا تھی کہ دیکھا انہوں نے گھر جا کے تو کہنے لگے غریب سے گھر ہے انہوں نے بولا ہے کہ صاحب رفظوں میں بولا ہم غریب سے لوگ ہیں ہماری یہ بیٹی ہے آپ لوگ جہز نہیں دے سکتے ہم نے اپنی ان کو بولا ہے کہ بھئی اگر غریب ہے وہ جہز نہیں دے سکتے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہم نے کسی کو کوئی دیپ ہو رہے لیکن یہ دیکھیں ابھی کیا بول رہے ہیں کیا آگے بات چلے گی دیکھیں پھر ہم نے لڑکی کو دیکھنا ہے انہوں نے ہمارا گھر دیکھنا ہے ہم نے ان کا گھر دیکھنا ہے ایج کا مسئلہ ہوگا لڑکے لڑکی کی پسند کا مسئلہ ہوگا وہ جو اے نا چیزیں انہوں نے اس نے کمرہ پہلے ہی سجا دیا اگر یہاں پہ کہیں ہوا معاملہ نہ تو چلو ویسے تو وہ جا کہ کراچی میں ہی رہے گا لیکن وقتی طور پر اگر شادی کا معاملہ لگتا ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے پاس یہ بیڈ روم خالی رہتا ہے ہمارے پاس یہ بیڈ روم خالی رہتا ہے ہمارے پاس یہ بات میں بولوں واقعی جی اگر یہاں ہمارے پاس ہوتے تو یہ روم میں ہم لوگ ابھی نہیں ہوتے ورنہ ہم لوگ روم میں ہوتے ہیں باہر ہم لوگ آل میں وہ والے روم میں بچے ہوتے ہیں ایک روم ہمارے پاس خالی بلکل خالی ہے ہم لوگ وہ روم سے جاہ دیں گے اور یہ سارا سمان وغیرہ وہاں رات کے ان کے لیے خوشی ہوئی کیونکہ ہم بہتنے بڑے گھر میں دو بچے ہیں ہمارے بیٹی تبھی چھوٹی ہے دو چار پانچ بندے ہم لوگ رہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیور کام کراچی کر رہا ہے اس کی روزی کا حصیلہ وہاں پہ ہے یہ تو رشتے کی بات بھی نصیب کی ہے کیا پتہ یہاں ہوتا ہے میں نے یہ بات کرتی ہے اس سے ہمارے پاس اگر یہاں میں بھی ہوگا تو رہتا نہیں سکتا اچھا جی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں سونیا کو بیج رہا ہوں حسین کو میں لے آیا ہوں اس کی چھوٹی لے آیا ہوں حسین کی نہیں لے آیا آپ وہاں سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کہ ڈاکٹر بھی تک آیا ہے آپ مجھے ایک چکن بغیرہ کا معاملہ کر کے دو آدھو آدھ آپ آدھو آدھ زیادہ ٹوٹل آدھا ہی کے لوگوشت ہے آدھا گوشت مجھے دے کے چلی جاؤ آدھا رکھ دو اور حسین کو ابھی جائیں گے جی حسین کا جو ہے نا یہ سائٹ کافی زیادہ پکی ہوئی ہے مو بھی نہیں کھول سکتا صحیح طریقے سے تو میں نے بولا لے کے آؤں اس سے جو ہے نا کام شروع کریں آج دکٹر ہاں ٹائم تو لگے گا پیر کا دن ہے کیونکہ چھٹی کے بعد نا ڈاکٹر صاحب جو باتیں ہیں تو رج زیادہ ہوتا ہے سونیا کو اس لیے بیج رہا ہوں سونیا اپنی بھی دانت کا معاملہ وہاں پہ چیک کرا دے گی اگر کیونکہ سونیا کا تو پس وغیرہ نہیں ہے کیا پتہ ناپ لے کے اگلی بار جائے تو دانت لگا دیں اپنا اگر دانت لگوانا ہے ناپ شاپ لے لیں پیسے کچھ دیئے میں نے جمع کروا دینا اگر کچھ پیسوں کی اور معاملہ ہوا تو پھر وہ جب لگوانے جائیں گے تب دے دیں گے ٹھیک ہے پرسی بنوائے اپنی دارت آدھی ٹوٹی ہوئی ہے اس سے بوچھو کی کیا نکال نہیں ہوگی ہاں لازمی دکھانا روز آپ یہاں پہ کیتی رہتی ہے اب جا رہی ہو تو چلیں جی سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں کاٹا پیٹی مٹر نکالوں مٹر ماشاءاللہ سے یہ میرا خیال ہے اس کے ناران منسیرہ سائٹ کے ناران سائٹ کے مٹر اور آلو ہیں وہیں سے آئے ہیں ابھی کیونکہ اور مٹر میرا خیال ہے ابھی نہیں آئے اتنے تو لسن چھیلوں مٹر چھیلوں آلو چھیلوں اس کے بعد جو بھی روٹین ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا سونیا لے کے چلی گئی ہے حسین کو تو اسی لیے بھیجائے میں نے کہ اپنا جو ہے نا دان کا کور کا معاملہ اتنا زیادہ لمبا چکر نہیں ہے اچھا جی چلیں میں نے بسم اللہ کر دی ہے سمان میں نے سارا تیار کر دی ہے اور پیاز جو ہے نا باریک باریک کاٹ کر آلو شامل کی ہے اور بیشنی پیاز بھی شامل کر دی ہے سونیا لوگ کو لگے گا ٹائم سٹین پہ لگایا ہے موبائل تو یہاں پہ جی چکن میں نے دھولی ہے جو سونیا نے مجھے نکال کے دیا تھا اس کے علاوہ آلو مٹر دیکھیں یہ آلو بھی جو ہے نا یہ بھی واوی نران کا ہے یہ لال آلو جو ہے نا تھوڑا سا موسم چینج ہونے لگتا ہے یہ آ جاتا ہے مٹر بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کے علاقے میں یہ آلو یا یہ مٹر آئے ہیں یا نہیں آئے ہمارے یہاں آگئے ہیں لسن چھیلے ساتھ دنیا ہے ہری مرچ ہے گارنش کے لیے دنیا اور ہری مرچ مسالے بھی شے میں کروں گا لیٹ میں ڈالوں گا مٹر میں نے یہ تین عدد درمیانے سائز کے بلینڈ کر لیے ہیں پیاز براؤن ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں اچھا جی پیاز میرا براؤن ہو گئے اب میں اس میں لسن شامل کرتا ہوں ساتھ ہی اس میں چکن بھی شامل کرتا ہوں مسائل کے لیے پھرoun Pip Gan Country پھر انشاء�ل کرتا ہے با ہماراً س Throughout پھر nog where saudی پھر 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 اچھا جی یہ لوگ جلدی آگے میں نے بولا ٹائم لگے گا لیکن جلدی آگے میڈیشن دی انہوں نے کیونکہ تھوڑا سا پاس سے تو میں سونیا کو بھی مائک لگا کے دوں اگر کچھ کہنا چاہتی ہے کیونکہ میں نے لگایا ہوئے مائک کیمرہ میں نے سٹین پہ لگایا تھا اور میں ٹوٹنگ کر رہا تھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بولا تھا اپنے دانتوں کا بھی آپ علاج کروانا ہے یہ ہے جی ایک دوائی یہ پاس وغیرہ جب سوکے گی پھر جانا ہے حسین کو کتنے دن کھانی ہے انہوں نے دو دن کے بعد بلایا ہے اور انہوں نے بھولا آنا لیکن مجھے نہیں لگتا بھول تک لیتا بھول کو آنا مجھے بھی بھول رہتے ہیں یہی والی دوائی جو ہے آپ کی کہا ہو یہی والی دوائی یہ بھی کھائی دونوں ملتے ہیں یہ دوائی کہا کے بودھ کو شام کو آنا پھر جانا کریں گے اس کا میرے کا تو رہنے دیں میری بات وہی ہے کہ میں اب تو پیسے بھی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اس کا جو اوپر والا دار ہے وہ تو بیکل ہی گھٹوں میں جس میں پس پڑی ہوئی ہے وہ تو نکاح جو نیچے والی دو دار ہے نا وہ توڑی بہت خراب ہوئی ہے وہ دار اس کی وہ کریں گے پاس سوچے گی دو دن کی دوائی سے وہ نیچے والی پتہ نہیں میں نے تو کور چڑھنے کا بھولا ہے میں نے بھولا اس کی اوپر کور چڑھا لیں وہ فیلنکار کی اوپر کور چڑھا لیں گے اس کا کروائیں گے میرا تو چوبیس ہزار پر مانگا ہے انہوں نے کتنے دانت ہیں یہ نیچے والی ایک دانت نہیں لگے گا دو دانت لگیں گے پہنتیسو ارپر ایک دانت مانگنے ہیں ہاں وہ ہی میں بتایا تھا ساڑھے تین ہزار پر اور یہ والی تو اوپر والے سبמ�ila منہ نے چوبیس ہزار پر بھولتایا تھا لیکن یہ والی اوپر والے تو میں نے نہیں توقیا تھی اس تین اگر تین یہ نیچے لگیںkte کوئیت نیچے لگیں گے تی Rapid 300 روح ہے کراچی پرہ بارہ چودہ ہزار پر کراچی میں لگا دیا اس جس چودہ ہزار پر ہزار تھی اس نے دیس میں کراچی میں لگا دیا تھی اس کی اوپر کور پچھلایا تھا اور یہ والے تین بھی لگوائے تھے اور چار یہ بھی لگائے تھے اچھا میں چکن بونزا ہوں ابھی جوہینہ چاول دودھ لسی دیں یہ چیزیں سب منا کی ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ دو دن کے بعد جوہینہ میرے پاس لے آنا ان کو چلو آو نا میرے کو دکھاؤ نا کوئی غریب آدمی کی ریسٹی بھی لکھاؤ مسالے شامل کروں جی اچھا مسالے میں نے زیادہ نہیں ڈالے وہی گھر کا مسالہ تھوڑی سی میتھی میتھی بھی ختم ہے تھوڑی سی میتھی ڈالی ہے چونیا تھوڑا سا پانی مجھے دو نا یہ طرح آپ کے ممائل مکڑا ہوئے مجھے تو اس طرح پر ممائل اچھا میں دیس دیئے سب یہ ٹیماتر بھی شامل کر رہا بس آپ پانی ڈالنے کی جو ریگہ دیں اچھا جی ٹیماتروں بھی کرتے ہیں جنائی اچھے طریقے سے پھر دکھاتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی یہ ٹیماتر بھی میں نے بون لیے اب میں جو ہے نا آلو مطر شامل کرتا ہوں آئے آئے سردیوں کی فیلنگ آ رہی ہے یہ آلو دیکھ کے اور مطر دیکھ کے آج صحیح مزے کا سالن بنیں گا جی بڑے دن بعد آلو مطر آج موسم چینج ہونے کے بعد پچھلی سردیوں کے بعد جو ہے نا اب جو ہے ہمارے گھر میں پہلی بار مطر پک رہے ہیں آلو تو خیر غریبوں کے گھر میں آلو تو ہر چیز کے ساتھ رل جاتا ہے مطر جو ہے نا وہ آئی نصیب ہوئے ہیں نئے سیزن کے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن میرا تیار ہونے آلا ہے پانی میں نے شامل کر دیا تھا پھر دیپانی سے کاریمیز بھی شامل کر دی تھی اب میں سے دن دوں گا تھوڑا سا نہیں پک جائے گا سنی میں نہیں کھاؤں گی نہیں ڈالنا کچھ ذائقہ چھو جائے گا نہیں ذائقہ چھوڑے بس چھوڑے نہیں پتہ نہیں مجھے پھر الٹی آتی ہے پھر میں نے مسائل ڈالیں پھر میں نے پہلے دالوں میں گا پھر میں نے ساتھ بنایا ڈال میں پہلے دالا تھا اس میں دوں گا کھانا کھائے اس کو دعا ہی دوں صبح بھی وہ ناشتہ نہیں کر کے گیا ٹھیک ہے بند کریں